پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پناہ بھی مانگ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پناہ بھی مانگنی ہے کن کن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے بہت ساری ہیں اس حوالے سے بھی دعائیں ایک دو دعائیں اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک بہت اہم دعائیں ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نعمت ملی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہوئی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے کسی نعمت سے نہیں نوازا ہر ایک کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ ہماری ناشکری ہے میری ناشکری ہے مجھے ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے نعمتوں کا احساس اگر ہو جائے نا تو یوں لگے گا محروم رہ کر بھی یوں لگے گا زندگی پوری جیسے نعمتوں میں گزر رہی ہو تو یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں درنا چاہیے کہ کہیں نعمت چھن نہ جائے اس نے کہا اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک اللہ تیری نعمتوں کے ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں وہ زائل ہو جائے فنا ہو جائے ختم ہو جائے اس سے پناہ چاہتا ہوں میرے نعمتوں کی حفاظت فرما لے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكْ اور زندگی میں جو چین، سکون، آفیت ہے، سلامتی ہے، اتمنان ہے اللہ اس کے بھی حفاظت فرما لے کہیں ایسا نہ ہو یہ آفیت رخصت ہو جائے اور اس کی جگہ امراض آ جائیں ٹنشن آ جائیں دکھ آ جائیں درد آ جائیں میری آفیت کی حفاظت فرما لے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكْ وَفُجَعَتِ نِقْمَتِكْ اور اللہم میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ تیری ناراض گی اچانک میری زندگی میں آ جائے ہم زندگی میں کب کون سی ایسی غلطی کر دیں کہ اللہ کا غیظ و غضب ہم پہ نازل ہو جائے کہا نہیں جا سکتا اس لئے ہوشیار رہنا چاہیے چوکننا رہنا چاہیے یہ جو زبان ہے نا بڑی خطرناک زبان ہے کبھی ایسی لغزشیں زبان سے ہم کھاتے ہیں زبان کے ذریعے سے کہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بن جاتے تیسی لے کہا و فجاعت نقمتک تیری اچانک آنے والی تیری اچانک آنے والے غصے سے ہم جو ہے تیری اچانک آنے والی پکڑ سے تیری پناہ چاہتے ہیں و جمیع سخطک اور تیری ہر قسم کی ناراض گی سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تو پھر سے ایک بار میں دعا دہرا دیتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من زبال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک چار اور چیزیں چار اور باتیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من دعاء لا يسمع اے اللہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم کے فائدہ نہ دیتا ہوں علم اس کی شان ہی یہی ہے وہ جہاں ہوگا جتنا ہوگا صاحب علم کو فائدہ پہنچائے گا لیکن کبھی کبار مجھ علم حاصل کرنے والے کے اندر اتنی اتنا شر ہوتا ہے میرے اندر اتنی بدعملی ہوتی ہے کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کا فائد اور فائدہ دوسروں کو پہنچانا تو درگنار اس علم کا فائدہ خود میری اپنی ذات کو بھی نہیں ہوتا ہے کہا اے اللہ ایسے علم سے مجھے بچا لے جو نفع نہ دیتا ہو علم غیر نافع سے مجھے بچا لے و من قلب لا يخشع اور ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس دل میں کے خشو خضو نہ ہو جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو جو دل نرم نہ ہوتا ہو جو دل پسیشتہ نہ ہو جو دل کے جھگنا نہ جانتا ہو تیری عظمتوں کی آگے تیری کمریائی کی آگے تیرے کلام کو سن کے جو دل نرم نہ پڑتا ہو میں ایسے دل سے بھی پناہ چاہتا ہوں من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع اور ایسے نفس سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو کہ سائر نہیں ہوتا ہے ہماری بہت ساری ارمانیں ہوتی ہیں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں مگر ہمارا مسئلہ ایسا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے زندگی میں لمبی لمبی آرز ہوئے لمبی لمبی خواہشات نہیں رکھنا ہے جو ملے جتنا ملے اس پہ بس کرنا ہے اس لئے پیارے نبی نے کہا و من نفس لا تشبع ایسا مزاج ایسی طبیعت ایسا نفس جو سائر نہ ہوتا ہو اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں و من دعائن لا يسمع اور ایسی دعا سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جو کہ قبول نہ ہو جو سنی نہ جائے مجھے مستجابت دعوات بنا دیں اور میں جو بھی مانگوں تو مجھے شرف قبولیت سے نواز دے پروردگارہ